بسکار دوستو ایسی میری کامنا ہے کہ عشور کی کرپا سے میرے سارے بیورز مجھے میں ہوں گے اچھی صحت میں ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم چرچہ کریں گے کہ اگر کنڈلی کے شٹے باہب میں چندرمہ ہو تو بیٹ کیا فال دے گا دیکھئے جہاں شٹا بالا ہے اور اس باہب میں جہاں چندرمہ ہو تو جہاں کیا فال دے گا اور جو اس کے اشیو فال ہوں گے ان اشیو فال کو ختم کرنے کے لئے ان کا اثر کم کرنے کے لئے ہمیں کیا اپائے کرنے چاہیے ہم اس پر بھی چرچہ کریں گے چندرمہ ہماری پرچوی کے سب سے نزدیک ہے جتنے بھی گرہہ ہیں اسٹرولوجی میں جوتش میں ان میں سے چندرمہ ہماری پرچوی کے سب سے نزدیک ہے اس کی چال بھی سبی گرہہوں سے سب سے تیج ہے یہ سب سے ادھک چال سے چالتا ہے سب سے تیج چالتا ہے اگر ہم اس کی طرح ہم اور گرہہوں کے ساتھ کریں چندرمہ مانکہ کارکھا جب یہ کنڈلی کے شٹے کارکھ میں مجود ہوتا ہے جب یہ شٹے کارکھ میں آ جاتا ہے تو جاتوں کو تھوڑا بہر بھی بنا دیتا ہے کوئی بھی کارے ہو چاہیے شوٹے سے شوٹا کام بھی جاتک نے کیوں نہ کرنا ہو اس کے بارے میں بہر بہت سوچتا ہے سوچتا ہی رہتا ہے جاتک پیٹیکل بہت خب ہوتا ہے پیٹیکل نہیں ہوتا جاتک بلکل بھی اور پلاننگ بہت کرتا ہے بڑی پلاننگ کر لے گا مند میں پلاننگ کرتا رہتا ہے لیکن پیٹیکل نہیں ہوتا اتنا بہت ہوایی کے لئے بہت بناتا ہے کہ میں جہا کروں گا پھر میں بیہا کروں گا پھر میرے پاس پیاس آ جائے گا پھر میں امیر ہو جاؤں گا پھر میں اس برکتی کو سبک سکھاؤں گا جسے نے میرے ساتھ برا کیا ہے ایسے وہ ہوایی کے لئے بہت بناتا ہے جاتک ڈیسیجن لینے میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے ہو جاتک نے کوئی بھی کام کرنا ہوں اس میں بہت ڈیری لگا دیتا ہے کئی بات ڈیسیجن نہ لے سکنے کے قارن جاتک کو گھاٹا پڑتا بھی دیکھا گیا ہے جس کے چھٹے باو میں چندرمہ ہوتا ہے جاتک بہت ایموشنل ہوتا ہے بہت سینسٹیب ہوتا ہے بہت ایموشنل ہوتا ہے شوٹی سی بات کو بھی اپنے دل پر لگا لیتا ہے اس طرح کے بیقتیوں کا اس طرح کے جاتکوں کا سواب بہت چنچل ہوتا ہے وہ کبھی تو بہت گستے میں دکھائی دیتے ہیں اور کچھی دیر بعد بہت شانت اور بہت خوش دکھائی دیتے ہیں ان کا مند بیورنگ ہوتا ہے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے کبھی گستہ کبھی خوشی شوٹی سی بات پر بہت دکھی ہوگے ایسے ان جاتکوں کا سواب ہوتا ہے جن جاتکوں کی گھر میں چھٹے گھر میں چندرمہ ہوتا ہے ان کو پیٹ کے روگ ہوتے دیکھے گئے ہیں انٹسٹائن کے روگ بھی ان کو اکثر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا مکھے کارنے کیا ہوتا ہے زیادہ سوچنا سوچتے رہنا اندر ہی اندر گھتے رہنا اندر ہی اندر چنٹا کرتے رہنا اب ہم چندرمہ کی درستی کی بات کریں دیکھئے چندرمہ کی ساتھویں درستی ہوتی ہے جہاں چندرمہ پڑھا ہے اس کی ساتھویں درستی کہاں پڑھے گی ایک دو تین چھ پانچ چھ سات اس کی ساتھویں درستی بارمی گار پر پڑھے گی جس کو ہاؤس آف ایکسپینڈیٹر خرج کا بار بھی کہا جاتا ہے جب چندرمہ چھٹے گار میں ہو اس کی ساتھویں درستی بارمی گار میں پڑھتی ہو بہت سندر ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں یہ لے لوں اس کو میں خرید لوں اور جب تک وہ اس کو نہ خرید ہے تو اس کے اندر اندر کچھ ہوتا رہتا جاتے تو وہ فیول خرچ کر بیٹھتا ہے وہ بس تو خرید لیتا ہے اور فیول خرچ کر دیتا ہے اس طرح کے جاتکوں کا دوائیوں پر بھی خرچ ہوتے دیکھا گیا ہے تو چھٹے چندرمہ کے جو شب پرواب ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہم کیا اپائے کر سکتے ہیں دیکھئے بھائی ایک تو رات کے سمیں سورج سے ہستہ ہونے کے بعد دودھ دہی کا سیون نہ کریں بہت ضروریوں تابع کریں اس کا سیون نہ کریں سوم بار کو شب جی کے مندر میں جائیں اور شب جی مہار کو جالپڑے ارپیت کریں اور ان سے چندرمہ کو شانت کرنے کی پراتھ نہ کریں سوم بار کے دن مندے کے دن کتوں کو دودھ پلائیں اور سوم بار کے دن ہی کسی دارمک سنستان جا مندر میں چاول آری کا دان کریں جا گریبوں میں جو بھوکیں سوتے ہوں بچارے ان کو چاول بانٹے اس سے بھگوان کی کرپا سے آپ کا چندرمہ شانت رہے گا اور آپ کا مند بھی شانت رہے گا اور آپ ایک سوکھی جیور بطیعت کر سکیں گے آپ نے میرا جی ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنے وال